اپنے آبائی وطن مائمار میں ظلم و ستم سے فرار کے تین سال بعد روہنگیہ مسلمان ایک بار پھر خطرے میں ہیں دس لاکھ سے زیادہ روہنگیہ مسلمان بانگلہ دیش کے کوکسز بزار میں واقعے دنیا کے سب سے بڑے مہاجر کیامپ میں مقیم ہیں لیکن تشدد منشیات انسانی سمگلنگ میں اضافے اور جگہ کم ہونے کے بعد بانگلہ دیشی حکومت نے سینکڑوں مہاجرین کو ان کی مرضی کے خلاف دور دراز جزیرے بسنچار منتقل کرنا شروع کر دیا ہے وی بی سی بانگلہ کے نامنگار اکبر حسین نے جزیرے تک خصوصی رسائی حاصل کی اور یہ رپورٹ پھیجی ہے پیش کر رہے ہیں کاشف قمر بانگلہ دیش کے ساحل سے ساٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع جزیرہ بسنچار بہت نیا ہے یہ صرف پندرہ سال پہلے ہی حمالیہ سے کٹ کر بنا ہے اور بانگلہ دیشی حکومت یہاں ایک لاکھ روہنگیاں مہاجرین کو رکھے گی دوزار سترہ میں میانمار کی فوج کے مظالم سے بچنے کے لیے لاکھوں افراد اپنے گھر بار چھوڑ کر بھاگ نکلے تھے اب ان میں سے دس لاکھ پناہگزین بانگلہ دیش کے کیمپوں میں مقیم ہیں سرکاری ہیلکار کہتے ہیں کہ وہاں زیادہ آبادی والی کیمپوں کی بنسبت یہاں زندگی بسنچار میں زیادہ بہتر ہوگی یہاں کا بنیادی دھانچہ موحولیات کے حساب سے بہتر ہے کھلی جگہیں کافی ہیں یہاں انہیں بجلی ملے گی جو کہ کاؤکس بزار کے کیپ میں نہیں ہے سب سے اہم چیز تعلیم ہے ہم نے روہنگیا بچوں کے لیے غیر رسمی تعلیمی مراکز تعمیر کی ہیں یہ جزیرہ بسنچار سطح سمندر سے صرف ایک اشاریہ آٹھ میٹر اونچا ہے اور قدرتی آفات جیسے توفان اور تیز اور بلند سمندری لہروں کا شکار رہتا ہے جزیرے کو اونچی لہر سے بچانے کے لیے یہ چودہ کلومیٹر کا پشتہ تعمیر کیا گیا ہے اس جزیرے پر تعمیر کے دوران یہ بتانا مشکل ہے کہ سمندر کہاں ختم ہوتا ہے اور زمین کہاں سے شروع ہوتی ہے انسانی حقوق کی تنظیم اور پناہ گزینوں کو خدشہ ہے کہ اس خطے میں متواتر دوفان آتے ہیں کسی ایک دوفان سے یہ جزیرہ پوری طرح ختم ہو سکتا ہے مئی میں بہریہ نے سمندر میں فسے ہوئے تین سو روہنگیا پناہ گزینوں کو بچایا تھا انہیں رہنے کے لیے یہاں لائے گیا تھا اور انہیں یہاں سے جانے کی اجازت نہیں ہے ہمارے دورے کے ملٹری انچارج نے ہمیں ان سے ملنے کی اجازت بھی نہیں دی اس جزیرے پر مویشی ہیں لیکن وہ خوراک کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی نہیں لہٰذا مہجرین کو امدادی خوراک پر ہی انحصار کرنا پڑے گا یہاں کوکس بزار میں پناہ گزین جزیرہ بسنچار کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہے اگرچہ کیمپوں میں صرف بنیادی سہولیات ہی موجود ہیں لیکن پناہ گزینوں کو خوف ہے کہ اگر وہ جزیرے کا روخ کرتے ہیں تو ان کے پاس جو تھوڑی بہت آزادی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی راجدہ خاتون کا بیٹا اور بیٹی بسنچار پر جانے والے پہلے گروپ کا حصہ ہیں لیکن وہ وہاں جانا نہیں چاہتی میرا بیٹا اور بیٹی بھاشنچور میں ٹھیک نہیں ہے میانمار یہاں سے قریب ہے اگر ہمیں انصاف ملے تو ہم میانمار واپس چلے جائیں گے میں بھاشنچور نہیں جاؤں گی اپنے گھروں سے فرار ہونے کے تین سال بعد بھی روہنگیا کے پاس ابھی تک محدود راستے ہیں یا تو وہ تنگ اور پرحجوم کوکس بازار بھی رہیں یا پھر اس جزیرے پر چلے جائیں کیونکہ میانمار تک ان کی واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے